نمسکر دوستو سنگیتکار سنگیت نردشک پنکچ ملک دوستو انہوں نے بنگالی سنگیت فلموں میں ساتھ ہی ہندی فلموں میں اپنی کامیابی کا پرشم لہرانے والے شاستی سنگیت کے وشش شگت تھے ان کا پورا نام پنکچ کمار ملک تھا وہ ایسے سنگیتکار وغائق تھے جن کے آواز کے جادوں نے آج بھی ان کے لاکھوں پرسنچکوں کو باندھ کر رکھا ہے بہو مخی پرتبہ کے دھنی پنکچ ملک کو سنگیت اور گائن کے علاوہ ابھی میں بھی کشلتہ حاصل تھی وہ جب بھی پردے پر اوتریت ہوئے کامیاب رہے ان کی ایسی ہندی فلموں میں ہے ڈاکٹر آندھی اور نرتکی آدھی ویشش چرچت ہے جاتی پرتھا کی سمسیہ کے خلاف سندیز دینے والی فلم ڈاکٹر میں پنکچ ملک نے کئی گانے گنگنائے جو کافی پسند ہوئے پنکچ ملک کی اپنی ویششت گائنچیلی تھی جس کے بدلالت انہوں نے ہجاروں لوگوں کو اپنا پرشنچک بنایا انہیں ہندی فلموں کے سروچ سمان دارا صاحب فال کے پرسکال سے نوازا گیا پنکچ ملک کا جنم دس مائی انیس سو پانچ کو کلکتہ میں ہوا ان کی پتا کا نام منی موہن ملک اور ماتا جی کا نام من موہنی تھا ان کی پتا پارامپرک بنگالی سنگیت میں وشیش روچی رکھتے تھے پنکچ ملک نے درگا داز بندہ اپادیہ کے سرکشن میں بھارتی شاستری سنگیت کی اپنی پرارامپک سکچہ پائی تھی کم عمر میں ہی انہوں نے خیال دروپد ٹپا اور ان شاستری سنگیت کا گیان حاصل کر لیا تھا انہوں نے کلکتہ وشیویدیا لے کے سکوٹیچ چرچ کالیج میں ادھیان کیا سکچے سمکت کرنے کے بعد ہی ان کے جیون میں ایک اہم موڑایا ان کا سپرک دینیندرنات ٹیگور سے ہوا جو رویندرنات ٹیگور کے بھتیجے تھے انہوں نے دینیندرنات ٹیگور سے رویندر سنگیت سکھا بانگلہ بھاشی میں رویندرنات ٹیگور کی قویتاؤں کو لوگپری بنانے میں ملک کے گائے گانے کا بڑا ہی یوگدان منا جاتا ہے پنکج ملک آکاش مانی سے جھوڑنے والے شروعاتی کلاکار میں تھے پنکج ملک کا فلمی سفر مک فلم کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا کین تو انہیں صحیح پہچان 1930 کے دشک میں بولتے فلم کی شروعات کے ساتھ ملی ہندی اور بنگالی دوگو بھاشاوں کو ملا کر انہوں نے ایک سو سے ادھک فلموں میں سنگیت دیا اور کئی میں عویرہ بھی کیا ان کی اللیکھنی سنگیت رشناوں میں محساسور مردنی بھی شامل ہے آکاش مانی کیلئے بنائے گئے بنگلہ اور سنسکت مشرن اس کارکرم میں حیمد کمار سہید اس دور کے سبھی پرسدہ گائک نے اپنی آواز دی اس کارکرم کو آج بھی پرتی ورش چہتر ماس کے نو راتلی سے ٹھیک پہلے محالے کے اوسر پر آکاش مانی دوارہ پرساریت کیا جاتا ہے اور لوگ اسے بے حد روچی سے سنتے ہیں پنکج ملک کے سنگیت نردیشن والی شروعاتی ہندی فلموں میں سے ایک دھرتی ماتا کافی چرچت ہوئی گرامین بھارت کی جیون پر آدھاریت اس فلم میں کسانوں کی سمسیائیں اور انہیں مصیبت سے جوجنے کا راستہ دکھانے کا پریاز کیا گیا تھا پنکج ملک نے اس فلم میں بے حد رہین چنگیت دیا اور ان کی دھنوں کے قارن پوری فلم میں گرامین بھاریت جیونت ہوتا دکھائی دیا دھرتی ماتا فلم میں کے اینچیکل نے آدھر شوادی یوک کی بھومکہ نبائی تھی اس فلم کے گیت پربو مہے بلا گاؤں میں دنیا رنگ رنگی لی بابا دنیا رنگ رنگی لی آدھی بہت کامیاب رہے دھرتی ماتا کے بعد پنکج ملک کی کئی فلمیں پر درشت ہوئی جنہیں سمکشکوں کے علاوہ درشکوں نے بھی بہت پسند کیا ایسی فلموں میں دشمن، کاشنات، زندگی، نرتکی اور میری بہن آدھی شامل ہیں نرتکی سنگیت کی درشتی سے ایک اہم فلم تھی دیو کی بوس نردیشت اس فلم میں پنکج ملک نے ایک قوی کی بھومکہ نبائی تھی اور کئی گید بھی گائے تھے ان گانوں میں یہ کون آیا سبیرے سبیرے کون تجھے سمجھائے مورک ویشیس طور پر یاد کیا جاتا ہے نیو تھیٹر کے فلم یانترک پنکج ملک کو ویشیس طور پر پریے تھی اس میں انہوں نے امر سنگیت دیا کیلاش کیدارنات اور بدنات کی آترہ پر آدھاریت اس فلم میں پنکج ملک نے سنسکرٹ کی کئی مشہور رچناوں کو اپنا سور دیا اور اپنے ویشیس سنگیت کو فلم کا ایک خوبصورت پکچ بنا دیا دوسرے ویشیس ید کے دوران انیس سچالیس کے دشک کی شروعات میں نیو تھیٹر سے جڑے ادھکتر بڑے ناموں میں ممبئی کی راہ پکڑ لی کینتو پنکج ملک کو ادھک رخم کا پرستاؤ آکارشت نہیں کر پایا اور وہ ممبئی نہیں گئے ممبئی جانے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کی کچھ مہتفور فلموں کے نام یاندرک انیس سو باون منجور انیس سو انینچاس میری بہن انیس سو چوالیس نرتکی انیس سو چالیس زندگی انیس سو چالیس ڈاکٹر انیس سو چالیس دھرتی ماتا انیس سو آٹیس دیوداس انیس سو چھتیس یہودی کی لڑکی انیس سو تیس بھارت سرکار نے سنگیت کی چھیتر میں پنکچ ملک کے ویشش یوگدان کو دیکھتے ہوئے انہیں پادمشری انیس سو ستر میں سمانت کیا فلم جگت کے سروچ دعویٰ صاحب فالک پرسکار انیس سو بہتر میں نوازے گئے پنکچ ملک کو درجنوں پرسکار ملے اس کے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کا بھرپو پیار بھی ملا نیو تھیٹر سے اپار پریم کرنے والے پنکچ ملک اس کے بند ہونے تک اسی کی ساتھ رہے زلزلہ کسطوری ان کی آخری فلم تھی جن کا سنگیت نردیشن انہوں نے وشیس ان روت کرنے پر ہی سکار کیا اس کے بعد وہ فلموں سے الگ ہو گئے اور سنگیت کی سکچا کی شیطر میں وشیس توپہ چکری رہے اور انتتہ انیس فروری انیس سو اٹھتر کو وہ اس دنیا کو الویدہ کہ گئے پنکچ ملک کو اپنے جیون کال میں وہ سب کچھ ملا جس کی حسرت ہر کسی کلاکار کو ہوتی ہے کچھ خاص باتیں پنکچ ملک کی روینڈر سنگیت میں دلچسپی رکھنے والے ششدھر سن کے انسار گردیو روینڈرنا ٹیگور کے گیت نیمیچ آج کروثوم بادل کی پہلی کمرشل ریکارڈنگ سے پنکچ ملک نے اپنے کریر کی شروعات کی تھی روینڈر سنگیت کو پنکچ ملک نے ایک طرح سے آتما سار کر لیا تھا سن کے انسار یہ ریکارڈنگ ملک نے انیس سو چھبیس میں کلکٹا کی ایک کمپنی کی لیے کیا تھا تب ان کی اوبرم ماتر اٹھارہ ورش کی تھی یہ البم ہٹ رہا اور ملک روینڈر سنگیت کا ایک جانا ونا نام بن گیا اس کے بعد انہوں نے روینڈر سنگیت کے کئی البم نکالے جنہیں شروعاتوں نے بہت پسند کیا انیس سو ستیس میں پنکچ ملک تتھکالین کلکٹا کے انڈین بروڈکاسٹ کارپوریشن سے جوئے اور پھر آکاشوانی میں سنگیتکار آرسی برال کے ساتھ کام کرنے لگے برال اور ملک کا ایک سنگیتکار اور کلاکار کے طور پر قریب پچاس ورس تک ایک ساتھ رہا انہوں نے بنگلہ ہندی اردو اور تمیل بھاشاوں کی فلموں کے لیے سنگیت دیا اور فلم جگت کے لیے ان کا یوگدان قریب اڑتیس سال تک رہا جس کی شروعات انہوں نے انیس سو اکتیسے کی تھی کین شہگل ایش ڈی ورمن انہوں نے والے ملک نے اوینہ بھی کیا اوینہ کے سفر میں ان کے ساتھ کین سیگل پی سی بھروا اور کانان دیوی رہے پنکج ملک کو نیتن بوز اور آرسی برال کے ساتھ بھارتی سینما میں پاشر گائن کی شروعات کرنے کا بھی شریعہ ہے قریب پچاس سال پہلے انیس سو انسٹھ کو جب دردشن کی شروعات ہوئی تھی تب پنکج ملک اور ویجنتی مالا نے ایک ساتھ وشیش کارکرم پیس کیا تھا کہا جاتا ہے کہ ملک کو اپنے گیت نینیر شیش گھویر دیش گاتے ہوئے سن کر روین نا ٹیگور نے انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا کہ وہ ان کے گیتوں کو سنگیت دے سکتے ہیں پنکج ملک کو بھارت کے پور پردان منتری جوہار لال نہرون نے بھی راشنے گان جنگن مند کے لئے سنگیت دینے کو کہا تھا رویندر سنگیت کو سفلتہ پور وقت فلموں میں لانے کا شریف پنکج ملک پہلے سنگیتکار تھے انہوں نے فلم مکتی میں رویندر سنگیت کا پروک کیا تھا جس سے ٹیگور کے گیت عام جنتہ کے سامنے پہلی بار سینما کے روپ میں آئے اپنے پچاس سال کے سنگیت کیریئر میں پنکج ملک نے پانچ ہزار گانوں کی رچنا کی بھارت ڈاک سیوہ نے وش دو ازار چھے میں پنکج ملک کی جنم شتابدی پر ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا تو امید کرتا ہوں دوستو میں نے آپ کو جو جان کر دیئے وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیم کمار بانگڑے کو اس کارکم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست